اسلام علیکم برگم ٹواشا ریسپیز سب کو بہت بہت رمضان و مبارک آج میں آپ کے لئے پالک پنیر کی بہت ہی مزیدار اور ہیلتی ریسپی لگے آئیں ہوں آئیں دیکھتے ہیں اسے ہم نے کیسے تیار کیا ہوں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پالک پنیر کے لئے میں نے ایک کلو پالک لئے پالک میرا بوائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں پالک کو بہت زیادہ بوائل نہیں کرتی صرف ایک یا دو بوائل آئیں تو ساتھ ہی میں اس کو بند کر دیتی ہوں ہاف بوائل کر کے میں نے ساتھ ہی اس کو گرائنگ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پالا کا کلو جو ہے وہ بہت پیارا ساتھ ہے جو نیشنل کلو ہوتا ہے اگر آپ تھوڑی سی بھی اوبر اس کو بوائل کریں گے تو دیکھتو جو اس کا آئرن ہوتا ہے ہو زائے ہوگا دوسرے کلو اچھا نہیں آئے گا چار سو گرام کے پاس میں نے پنیر لیا یہ میرا ہوم میٹ پنیر ہے انشاءاللہ اس کی حصے بھی آپ کو اپنے چینل پر دوں گی ایک مہنے سے میں نے پیاس لیا جس کو میں نے باریک باریک کانٹ لیا آپ چاہیں تو پیاس کی پیوری بھی یوز کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون رچلی پاورڈر لیا 1.5 ٹی سپون اس میں میں نے ہلتی پاورڈر لیا 2 ٹی بل سپون بھونہ کٹا دھنیا بھونہ کٹا دھیا جائے گا 1 ٹی سپون ٹی بل سپون اس میں میں 2 ٹی بل سپون 2 ٹی بل سپون 2 ٹی بل سپون 2 ٹی بل سپون دھوکے پانی میں ٹپ کر کے رکھ دیئے کیونکہ مٹی بغیرہ ہوتی ہے تو میں اسی طرح سے دھوکے دھوکے رکھتی ہوں لیکن اگر آپ نے میتھی اس ویسے بھی ساف کی بھی ہے تو اگر آپ کی میتھی سوکھی بھی میتھی ہے تو شروع کرتے ہیں اپنی رسپی ریل اس پر کے کے پاس اگر آپ کی بھی نیتھ لیں اور اس وقت میں آپ کو دکھانا بھول گئی میں نے ایک فور بھونہ واہ اور کٹا واہ صرف زیرا جو ہے وہ میں دالوں کی شروع میں اور اس کو بہت زیادہ نہیں کریں گے ساتھ ہی میں اس میں پیاس لاندو ہی پیاس بھی ہمیں بہت زیادہ فرائن نہیں کرتے ہیں سوتا ہی رکھنے اگر آپ چاپے ہیں اگر آپ مودا پیاز کٹیں گے تو پیاز چاہیے آپ کو چیز لیں لیکن یہ بہت باریک ہے مجھے زیادہ نہیں ہے اس کو پیاز سے ہو جائے گا پیاز کو بہت سائی ہو جائے کو اپنے پیاز کریں بہت ہی مزدار یہ پالک پھنیر بناتا ہے ہمارے گا میں سائی سی تھی بیٹھت سائے جاتا ہے آپ چاہیں تو روٹی کے ساتھ مانکے ساتھ کیلئے بھی جیسے ہٹھا سکتے ہیں لیکن پہلے جب آپ نے ساتھی باہتے دیکھیں گا ہوں اچھا نکھتے ہیں چوکی میتی راو میں چوکی میتی سے بہت پیاری تھی ہے کہ وہ کچھ باہتے ہیں چوکی میتی نہیں ہے اگر آپ چاہے سکھی میتی نہیں ہے آم گھیلی میتی ہے یا تازی میتی ہے تو وہ بھی یوک سکتے ہیں چوکی میتی ہے ساتھی اس میں دھنیا پاودر اور زہیرہ پاودر ڈال دیں ہر دیر نمت ڈال جو اور ریٹ چلی پاؤں دے میرے ایڈ میں اس میں ہر دیر ہر دیر ہر دیر نمت ڈال سمڈ پانیر کو فائی کرتے بھی آسکتے ہیں لیکن آج میں پانیر کو ایسی ہی رہا ہوں پانیر کو فائی کرتے ہیں لیکن پانیر کو فائی کرتے ہیں لیکن پانیر کو فائی کرتے ہیں ساتھ ہی گھر مسائلہ بھی دال دیں میں نے پانیر کو فائی کرتے ہیں لیکن پانیر کو بھائی کرتے ہیں لیکن پانیر کو فائی کرتے ہیں لیکن پانیر کو فائی کرتے ہیں اور پانچ منٹ کیلیز کو لیٹ دے 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 تاکہ پارلک مہر اچھی طرح سے ہماری پاک جائے پانچ منٹ ہو گئے پارلک جو اپ تپی بنوالی ریڈی ہونے والی ہے اب اس میں ٹین چمچ میں نے کریم کیلئے اڑال دے تھوڑا سا مکس کر دیں کریم کو ٹین چام پہ چیز ہے چوڑا سائٹ پر آئی لانا شروع ہو گئے بس اب ڈال دیں پنی ڈال دیں اور دم پہ رکھیں کے لیسے لوگ کر دیں اور دم پہ رکھیں پہ رکھیں پانچ منٹ ہو گئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ سے بلکل آئل آگیا ہے اور یہ ہول بننا شروع ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ پالک بلکل ماری ریڈی ہے پالک پنیر اس سے ڈیشورٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں لیکن کائنڈلی اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل آشارہ سے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے لائک بھی کیجئے اگر پسند آتا ہے تو گائک بھی کیجئے اور کمنٹ ضرور دیجئے تاکہ مجھے پتہ چلے میری ریسپیز آپ کو کیسے لگ رہی ہیں اس سے ڈیشورٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں اگرے سے بھی تک کے لیے اللہ حافظ قلی حافظ آپ ڈیشورٹ